اسلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے پہرے بینوں بھائیوں جس طرح آپ جانتے ہیں میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل توحید رشتہ مرکز میں اپنے چینل پر آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں میں یہاں پہ بہت اچھے رشتے روزانہ نئے رشتے متعارف کرواتا رہتا ہوں معمول کے مطابق آج بھی میں دو پرپوزل یہاں پہ رکھ رہا ہوں تو یہ دو بہت اچھے پرپوزل ہیں فی میل کے پرپوزل ہیں اور دو بیوہ ہیں اور پڑی لکھی ہیں خوبصورت ہیں خوبصیرت ہیں تو یہ دوسری شادی کے حوالے سے بھی اگری ہیں تو آپ یہ پوری میری ویڈیو کو دیکھیں اور ان کی کمپلیٹ پروفائل ڈیٹیل جو ہے وہ میں کمپلیٹ ڈیٹیل ان کی سکرین کے اوپر شو کر رہا ہوں آپ پڑ سکتے ہیں تو یہ پہلا پرپوزل جو میں آپ کے سے مطارف کروا رہا ہوں یہ خود مختار ہیں اور اس اسٹی گورنمنٹ ٹیچر ہیں یہ اور بیوہ ہیں تو ان کی پوری ڈیٹیل آپ سکرین پر پڑ سکتے ہیں یہ انتیس سالہ ان کی ایج ہے سمینہ نام ہے ان کا اور ان کی دو سال شادی رہی ہے اس کے بعد ان کا خامد فوت ہو گیا ہے بچے نہیں ہیں بی ایسی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہویا ہے ارائی فیملی سے تعلق ہے مسلک دیوبند ہے ان کا پانچ فٹ شے انچ ان کی ہائٹ ہے دراز قد ہیں خوبصورت ہیں خوبصیرت ہیں سلجی ہوئی شریف فیملی سے تعلق رکھتی ہیں خوبصورت اور گوڑ لوکنگ ہیں خوبصیرت ہیں تو اس اسٹی یہ گورنمنٹ جوپ ہے ان کی اس اسٹی ٹیچر ہیں تو والد ان کے فوت ہو گئے ہیں والدہ ضعیف ہیں اور حیات ہیں ایک بھائی ہے وہ شادی شدہ ہے اور الگ ہے اور والدہ کے ساتھ یہ رہتی ہیں بھائی جو ہے وہ الگ رہتا ہے شادی شدہ ہے اور وہ اپنا اپنی فیملی کے ساتھ الگ ہے تو سائی وال شہر سے ان کا تعلق ہے اور اور ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اچھی فیملی سے اچھا بندہ پڑا لکھا برسر اور روزگار تو رابطہ کیا جا سکتا ہے بے شک دوسری شادی والا ہو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کوئی نکاح کے بعد شادی کے بعد ان کو ان کے والدہ کے گھر پہ ہی رہنے دے تو بہت بہتر ہے اور ادھر ہی آ کر رہ لے یا اس کی پہلی بی بی بچے موجود ہوں تو وہ نصف ٹائم دے دیا کرے تو یہ ان کی خواہش ہے کیونکہ ان کی والدہ ضعیف ہے اور ان کو اس حالت میں اس عمر میں اکیلہ چھوڑنا نہیں چاہتی جب تک ان کی زندگی ہے اس وقت تک کوئی اس طرح کر لے کہ آدھر ٹائم دے دیا کرے یا ادھر آ کر رہ لے تو وہ بہت بہتر ہوگا بیسٹ ہوگا تو یہ بہت اچھا پرپوزل ہے اور سیریس اور سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں جو حقیقت میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ضرور رابطہ کریں اس پرپوزل کے حوالے سے رابطہ آپ نے میرے ساتھ بارٹ سپ کے اوپری کرنا ہے نمبر دیچے منشن کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیہ پیدا فرمائے یہ دوسرا پرپوزل بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بھی ایک بہت اچھا رشتہ ہے اور بیوہ خاتون کا رشتہ ہے یہ یہ راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے پتھان فیملی سے ہیں یہ اور بیوہ ہیں اکتی سال ان کی ایج ہے ان کی چار ماہ شادی رہی ہے اور خامند کو اٹیک کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی خامند کی اور یہ بیوہ ہوگی ایم اے اردو کیا ہوا انہوں نے یوسف زی پتھان فیملی سے تعلق رکھتی ہیں مسلک دیوبند ہے ذات مسلک کی قید نہیں ہے پانچ فٹ چھ ان کی ہائٹ ہے خوبصورت خوش شکل گوڈ لکنگ ہے اور فیملی تفصیل میں یہ والد صاحب آرمی سے ریٹائر ہوئے ہوئے ہیں والدہ حیات ہیں دو بھائی ہیں چھ بہنیں چار بہنیں ایک بھائی شادی شدہ ہے اور راول پنڈی شہر کی رہیشی ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اچھی شخصیت کا مالک ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے سیریس اور سنجیدہ لوگ رابطہ کریں جو ٹائم پاس ہیں جو جس کے باز ہیں ان سے ایڈوانس میں معذرت کروں گا بکیہ تفصیلات جو ہے وہ رابطہ کرنے پر انشاءاللہ بات ہوگی تفصیلا رابطہ آپ نے میرے ساتھ ورس اپ کے اوپر کرنا ہے 0301 تیتر 56 713 کے اوپر آپ ورس اپ پر رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل سے بات کر سکتے ہیں یہ دو بیوہ خاتون کے رشتے میں نے یک مشتہ آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سے جو آپ کو میچنگ ہو جو آپ کو اچھا ہو آپ سیلیکٹ کر کے اس کی سکرین شارٹ لے کر میرے ساتھ ورس اپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح میرے پاس بہت اچھے رشتے موجود ہیں ہر جگہ سے پاکستان کے ہر شہر سے اور بیرون ممالک میں جو فیملیاں سیٹل ہیں وہاں بھی الحمدللہ اچھے رشتے موجود ہیں تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ